آخری لیکن سب سے اہم پوائنٹ جو ہمارے دین میں سب سے زیادہ مضبوط کرتا ہے وہ ہے سکا اپنی جیب خرچ میں ہے سپچاس روپے آپ ہر مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں آپ کے جے کبھی بھی خالی نہیں رہیں گے جب پیسوں کی ضرورت ہونا ہو تو پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو یہ بات پڑھنے سے آپ کو بہت عجیب سی لگتی ہے کہ جب پیسوں کی قلت ہے تو پیسے کیوں خرچ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا کہ جس نے بھی کسی پاکیزہ چیز کا سکا کیا اور اللہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے ہوا وہ ایک خجور ہی کیوں نہ ہو تو وہ رحیم رحمان اسے اپنے گائے ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر یہ سکا مال رحمان کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے جہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یہ گائے کو بچے کو پالتا ہے یعنی جب اللہ کی رضا میں آپ کچھ خرچ کرتے ہیں قربان کرتے ہیں تو اللہ اس چیز کا اجر آپ کو لائف ٹائم کے لیے دیتا ہے اور صدقی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مال ہی خرچ کیا جائے اگر آپ میں اتنی حیثت نہیں ہو تو مسکرہ دینا بھی صدقہ ہے کسی کو اللہ کے لیے اپک دینا بھی صدقہ ہے جب داستے میں پڑے پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے کہ کہیں یہ کسی اور کو نہ لگ جائے خون پہسینہ پہا گیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کمانا بھی صدقہ ہے جس کی مخلوق کے ساتھ رحم دینے کا معاملہ کرنا بھی صدقہ ہے اور یہ بھی صدقہ دینے کی حیثیت تو سب سے اہم ہے آپ اللہ کے لیے جس کام کا بھی سوچیں اس کام میں کبھی بھی آپ کو اکھاٹا نہیں ہونا سکتے موسیقی موسیقی